نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِ حلقریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے حجیتِ حدیث یعنی حدیث کی ضرورت اہمیت کیا ہے حجی حدیث ہمارے لئے حجیت کیوں ہے تو سب سے پہلے حدیث کی ہم ضرورت اہمیت کو دیکھتے ہیں حجیتِ حدیث یعنی حیثیتِ حدیث کو سمجھنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو سمجھنا ضروری ہے قرآنِ کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا گیا ہے سب سے پہلے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے بحیثیتِ نمونہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس میں ہر مومن کے لئے بہترین نمونہ ہدایت ہے جیسا کہ سورہ احضاب کے اندر ہے اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں تمام لوگوں کے لئے ان کی زندگی میں بہترین رہنمائی ملتی ہے اسی طرح واجبِ اطاعت ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو تمام مسلمانوں کے لئے لازم اور ضروری قرار دیا ہے اور سب پر فرض ہے جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ الَّذِينَ يُعْمِنُوا بِاللَّهِ وَقَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُو پس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی پر کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے سب کاموں پر اس کی پیروی کرو اس آیتِ موارکہ میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی تمام امتِ محمدیہ پر فرض کر دی گئی ہے اسی طرح تیسری آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حصیت ہے وہ ہے صاحبِ شریعت تو شریعت کی تشریع کا منبع ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم اور آف صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حکم دیں اس کے کرنے اور جس چیز سے منع کریں اس سے ہمیں رکھ جانے کا حکم ہے جیسا کہ سورہ حشر کے اندر ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوَ مَا عَنَاكُمْ عَنُّهُ فَانْتَهُ کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو دوسری جگہ ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی حکم پر چلو اسی طرح سورہ نور کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ تُعْتِئُونَوْ تَحْتَدُوْ اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ تو ان تمام آیاز کے آیات کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعثیت حکم دینے والے تو آپ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لئے حکم اور قاضی قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننا ہر مسلمان مارد عورت پر فرض ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ کسی مسلمان مارد عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار ہو یعنی اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی امت کے لئے حاکم بن کر رہے ہیں اسی طرح باعثیت معلم قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور مسائل کو وضاہ سے بیان کریں جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ ایتلو علیہم آیاتہی ویزکیم ویعلم الكتاب والحکمہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعثیت شعر قرآن یعنی قرآن کریم کی تشریح کرنے والے ہیں تو قرآن کریم کے حکامات کو وضاہ سے بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو کھول کر لوگوں کو بیان کریں یعنی وہ انزلنا علیک الزکر لتبیجنا لناس ما نزلہ علیہم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی حیاتِ طیبہ ہے وہ سارے کی ساری ایک طرح سے قرآن کریم کی تشریح ہے آپ نے جو عمل کیا جو کر کے دکھایا جس کاموں سے آپ نے منع فرمایا اور جن کاموں کو ہو کرنے کا حکم دیا یہ تو تمام کی تمام ایک طرح سے اللہ کے قرآن کی تشریح ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حدیث کی جو حیثیت ہے ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے تو ایسا والی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں تم میں سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان پر عمل کروگے تو کبھی گم رہنا ہوں گے اور وہ ہے قرآن مجید اور میری سنت اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ کو زندہ کیا اسی طرح جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے رشاد فرمایا بلکہ آپ کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ وہ مہیت الرسول اللہ فقد اطاعت اللہ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری ہمارے لئے ضروری ہے اس بنا پر یہ تمام چیزیں ہمیں احدیث مبارکہ سے ملتی ہیں تو اس لیے حدیث ہمارے لئے لازم اور ملزوم ہے جو کچھ دعا اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنر n